اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں امید ہیں ٹھک ٹاک ہوں گے میں بھی بالکل پرفیکٹ اور ٹھک ٹاک ہوں آج ہم بنائیں گے جی رمضان سپیشل اورنج جوز کی ریسپی جس کو آپ پورے رمضان کے مہینے میں بہت مزے سے پییں گے اور ہم اس کو تقریباً پانچ سے چھ مہینے کے لیے ہم اس کو سٹاک بھی کر سکتے ہیں اور یہ خراب نہیں ہوگا اور بینہ کیمیکل کے نہ ہم اس کو تیار کریں گے چلنج جی ریسپی شروع کرتے ہیں میں نے سب سے پہلے لے لیے تھے ایک درجر مالٹے ان کو میں نے اچھے طریقے کے ساتھ واش کر لیا تھا تاکہ اس کے اوپر جو مٹی یا کوئی بھی چیز لگی ہو تو وہ ریموو ہو جائے اچھے طریقے سے واش کرنے کے بعد میں نے اس کے چھلکے اچھے طریقے کے ساتھ چھیل لیے تھے جب آپ اس مالٹے کو چھیلیں تو کوشش یہ کریں کہ جو اس کا جو وائٹ پارٹ ہے نا وہ اچھے طریقے کے ساتھ ریموو ہو جائے کیونکہ یہ جو وائٹ پارٹ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے اس لیے آپ کوشش کریں کہ یہ وائٹ پارٹ آپ ریموو کر دیں پھر اس کے بعد جی میرے پاس تو یہ جو اورنج جوز ہے اس کی مشین تھی اس لیے میں نے تو اس کے اندر جوز نکالا لیکن اس کی تقریباً دو تین مشینیں ہوتی ہیں آپ بے شک ہینڈ والی مشین یوز کر لیں بے شک الیکٹرک والی مشین یوز کر لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے میرے پاس یہ تھی اور مجھے تھوڑا سا اس میں آسان لگتا ہے جوز نکالنا کیونکہ اس میں ایک دم جوز نکل جاتا ہے تو میں نے اس وجہ سے اسی مشین کا استعمال کی ہے آہستہ آہستہ کر کے میں نے اس میں ہاف آف مالٹے رکھی ہیں ہاف مالٹے اس میں رکھے جاتے ہیں اور جوز نکل جاتے ہیں اس طرح میں نے اس میں رکھے ہاف مالٹے اور اس طرح اس طرح کر کے میں نے ان تمام مالٹوں کو نا میں نے جوز نکال لیا جب ان سب مالٹوں کا میں نے اچھے طریقے کے ساتھ جوز نکال آئے تو پھر میں نے جی چولے کے اوپر نا دیچکی رکھی ہے اس میں تقریباً آپ نے ڈیٹھ سے دو کپ پانی کے شامل کرنی ہے اور آپ نے حضبی ضرورت اس میں چینی شامل کرنی ہے جتنی آپ کو چاہیے لیکن میں نے اس میں ہاف کے جی چینی کا یوز کیا تھا آپ نے تقریباً اس میں ہاف کے جی چینی یوز کرنی ہے اس کو پھر میں نے میڈیم آنچ پہ ہلکا ہلکا اس کو ہلایا ہے تاکہ یہ جو چینی ہے نا یہ اچھے طریقے سے پانی کے اندر گھر جائے اس کو آپ نے برابر اس کا چمچ ہلاتے رہنا ہے میڈیم آنچ کے اوپر ہلکا ہلکا آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جو سب چینی ہے یہ اچھے طریقے سے اس کے اندر گھر جائے اور کوئی نیچے نیچے نینہ بیٹھے یہ آپ دیکھیں یہ کس فارم میں میں اس کو ہلا رہی ہوں اس طرح آپ نے آہستہ آہستہ اس کو ہلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں آہستہ آہستہ اب اس کی چاسنی تیار ہو رہی ہے بس آپ یہ کوشش کیجئے گا کہ یہ جو ہے نا یہ بہت ہم نے ہارڈ فارم میں نہیں لے کر آنی کہ ہم نے اس کا شیرہ تیار کرنا ہے لیکن بس اس کو ہم نے ہلکا سا چینی کو اتنا کرنا ہے کہ چینی اس میں گھر جائے پھر میں نے جو ملٹو کا جوس تھا وہ اس کے بیچ میں آہستہ آہستہ کر کے نا میں نے تمام جو ملٹو کا جوس میں نے نکالا تھا وہ میں نے اس کے بیچ میں شامل کر دیا یہ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو دیچکی ہے نا یہ مو تک آ چکی ہے ٹھیک ہے اب آہستہ آہستہ اب یہ بھی دیکھیں کہ اس کے اندر یہ جو پلپ ہے میں نے اچھے طریقے سے اس کو نہیں چھانا کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جوس بلکل باہر کی طرح لگے باہر سے جب آپ جوس لیتے ہیں اس میں پلپ ہوتا ہے نا تو بلکل اس جوس میں اسی طرح ہی پلپ ہوگا اس کو آپ نے ہلکی ہلکے ہاتھوں سے میڈیم آنچ پہ آپ نے اس جوس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہلانا ہے تو یہ دیکھیں اب اس کا یہ اوپر کی طرف آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ تمام پلپ اوپر کی طرف آگئے ہیں یہ آہستہ آہستہ یہ پکتا رہے گا یہ پکتا رہے گا اور ہم نے تقریباً اس کو ہم نے اس حد تک پکانا ہے کہ یہ ہاف جوس رہجے اس طرح یہ اب دیچکی مو تک بھری ہوئی ہے نا یہ ہاف رہجے اب یہ دیکھیں تھوڑی سی جب یہ کم ہوئی ہے پکتی رہی ہے تو اس میں ہم نے تقریباً پانچ لیمن کا جو جوس ہے وہ شامل کرنا ہے اس کے آپ نے بیچ ریموف کر دینے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے لیمن کا جوس شامل کرنا ہے اور پھر ہلکے ہلکے ہاتھوں سے یہ جو اوپر جھاگ آئے گی اس جوس کے وہ آپ نے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ریموف کر دینی ہے یہ دیکھیں میں آہستہ آہستہ کر کے یہ ساری جو جھاگ بن رہی ہے یہ میں ریموف کر رہی ہیں پھر جب آپ یہ جاگ ریموف کریں پتہ ہے لیمن اس وجہ سے ڈالتے ہیں کہ تاکہ یہ جو جوس ہے یہ خراب نہ ہو اور یہ تقریباً چار سے پانچ مہینے یہ چل جائیں یہ دیکھیں آپ نے اس فارم تک اس کو پکانا ہے پہلے یہ دیکھیں کتنا تھا اور اب یہ کتنا ہو گئے اور یہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی مزید گاڑا ہو جائے گا تو اس فارم کے اوپر آپ نے یہ چولہ بند کر دینا ہے یہ بالکل تیار ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ ہم نے اس کو گاڑا نہیں کرنا ہے کیونکہ جب یہ تھنڈا ہوگا تو یہ مزید گاڑا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ کس فارم میں یہ آپ دیکھیں اچھے طریقے کے ساتھ اس فارم میں اب یہ جوز ریڈی ہو گیا ہے اس کو آپ کسی بوتل میں سکس مند کے لیے سیف کر لیں میں نے یہ جک میں ڈال کے آپ کو دکھایا ہے اس میں آپ نے ہاف پانی ڈالنا ہے اور تقریباً چار سے پانچ چمچنا آپ نے اس میں ایک گلاس کے اندر شامل کرنی ہے دوسری گلاس میں شامل کریں آپ کا نا یہ زبرداز تھنڈا اورنج جوس بلکل پرفیکٹ تیار ہے رمضان سپیشل ہے یہ رمضان سپیشل تو آئے ہی نہیں ہو